وہ بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے تو اور میں اس حقیدے پہ ہیں جس حقیدے پہ غوثے پاک تھے وہ کہتا ہے کہ انجینئر جو ہے یہ غوثے پاک پہ بھونگتا رہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک میں شیخ بدل قادر جنانی رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتا ہوں کبھی ساتھ المتوفہ 561 ہجری بولتا ہوں ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم گیارمیاں ان کے نام کی کھا رہے ہو اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت و طالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفلی دین کے ساتھ لکھا ہے تم اسے کہتے ہو مکھیہ مارنا تو میں غوثے پاک کے اوپر نہیں بھونگتا بلکہ غوثے پاک یا شیخ بدل قادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منصوب ہیں میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تعلیمات نہیں ہیں آج اگر ہم کریشنز کو جیزیس کرائیسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے بیٹے نہیں تھے تو شیخ عبدالقادر جلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈراما بازی کیا اور چندے ہتھیائیں ہیں ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف جو منصوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بلکل فراڈ کے اوپر مبنی ہیں اس میں شیخ عبدالقادر جلانی کی توہین کہاں سے آگئی تم نے ان کی توہین کروائی ہے مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے اور تمہارے پاپا جانی جو ہے مرشدی اتار آپ کے خود پیارے باپا جانی جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آکے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا اس نے لوٹے کی ٹوٹی کبلہ روخ نہیں رکھی تو شیخ عبدالقادر جلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مرنے کی بجائے وہ کبلہ روخ ہو گئی ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غوثے پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحاب کو ترکی ہے تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاک ہو گیا جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے ہیں لوٹا سیدھا ہو جاتا اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں تین سو دو کا مقدمہ ہوتا ہے قتل نہاق کا اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں تو یہ تو ہم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منصوب ہے ورنہ وہ واجب القتل تھے اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو اب مجھے بتاؤ کہ عبدالقادر جلانی کا ہمدرد میں ہویا یہ ہے یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں نگاہ مار کے بندہ سار دیا اور دیکھیں وہ مرید بچارہ پوری زندگی بوضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا وہ بچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا بابا بھی لے گیا جہنم میں اگر یہ بات درست ہے تو تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کتنا ختمناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں اور پھر ہم سے ہی کہتے ہیں ہمارے بزرگانے دین وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے یہ نبی کا طریقہ ہے کہ لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں ہے ساڑ دے وہ نا کس نبی کے ماننے والے ہو پھر ہم صحیح کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور اگرچہ وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پر نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھئی کس پہ غمبر کی بات کر رہے ہوں ہمارے پہ غمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس ابن مالک کہتے ہیں صحیح بخاری مسلم دونوں میں یدیث موجود ہے کہ دس سال میں نے حضور کو وضو کروایا تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے مرید ہی مار چڑھیا دس سال حضور کی خدمت میں رہا میں دس سال کا بچہ تھا میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور جب بیس سال کے ہوئے تو نبیل اسلام دنیا سے تشریف لے گئے وہ کہتے ہیں دس سال میں نبیل اسلام کے خادم کی ایسی ایسے رہا دس سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا کبھی ڈانٹا بھی نہیں میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا نبیل اسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نکھایا زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا انعیس میں نے تمہیں کام بھیجا تھا بس ڈانٹانی کبھی بھی کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں بالکل بچوں کی طرح پیار کیا اب مجھے بتاؤ اگر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتن نبیل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے پھر انہوں نے ایک جھوٹا کسیدہ غوثیہ منصوب کیا وہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف وہ گولہ شیع میں بھی پڑھتے ہیں اس میں لکھا وہ ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے استغفراللہ اندازہ کریں کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے تو سرکار خلفہ راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابتش ہے ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ اچھا یہ جو اس کو بار بار تخلیف ہوتی ہے بابتشائی کوئی نہیں ایپسولوٹ جملہ کمپیریزن کرواتا ہوں تم سب کا یہ یقید ہے کہ بابتشائی کوئی نہیں جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے یہ کہتے تھے نا کہانیاں کراتے تھے نا اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کرے جو کلمہ گو ہے چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے تو ہم تو صرف ہی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ اہلِ بیعت کے مقابلے پہ تمہارے بابِ شاہی کوئی نہیں تم تو کہہ رہے تھے نہیں نہیں وہ تو ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شائع کوئی نہیں ہے دیکھا کتے گیا میرا دماغ اور یہ کہانی خود ابن کسیر نے لکھی بھی ہے تاریخ ابن کسیر میں بھی یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی یہ کہانی یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شائع کوئی نہیں یہ تو صحابہ اکرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ اکرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اڑے غوث کو تم اب دالتے شائع کوئی نہیں خود ہی کہتے تھے نا اس کو شیر کہہ لو میری زبان سے کوئی باب نکلتی ہے تو فوراں گستاہی لگتی ہے سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہے ہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہے ہو تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں گستاخیاں تم خود کرواتے ہو اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں بھاول نقشبند وہ بخارے سے چل پڑے مریدنی منارے سے چل پڑی اور کیچ کر کے اتار دیا حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو خیر اس کو چھت پر لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خاہم زشاہ نقشبند اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے لیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا تو حیرزدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تُو از چبارہ آمدی من از بخارہ آمدم تُو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا پکڑ کر اتارا یہ الفاظ ہے اس مولوی کے پکڑ کر اتارا جب تمہارے بابے نامہرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندوں یہ کونسا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو اندازہ کریں اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام علیہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ تو اب مجھے بتائیں گے بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا وہ بخارے سے چل پڑے اللہ کے بندوں صحیح مسلم شریف کھولو بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے چوراہے پہ کھڑے تھے نبی علیہ السلام پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چال کے آتے ہونا اللہ کے حضور کی نیکی لکھی جاتی ہے تو انہوں نے مدینہ شریف نبی علیہ السلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے نبی علیہ السلام نے انہیں کیونہی مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے منارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا تو تم اڑ کے آ جائے کرو جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ اکرام جیسا اہل البعید جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تیشاہی کوئی نہیں چوٹ مار رہے ہو تسی کونڈ مار دے پہو اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تُو خود سنا رہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بیری جاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے حج کے لیے اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا جی فلاں بندرگاہ آئے گی پھر فلاں آئے گی پھر فلاں آئے گی اتنی دیر لگے گی تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پچا دیا ہاں ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے جی یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ یہ غوثلی شاہ صلی اللہ علیہ کے ملفوظات افرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پہ بیٹھا کہتے ہیں اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آکے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب اس کو آکے کہنے لگے بزرگوں یہ دے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یاران دین لگنے نے پھر جدہ آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب پھر چلے گئے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کہ اس دفعہ میرے والد صاحب ہی اسے میں آگے کہنا کہ بابا جی گلون آ کر یہ بار بار ناؤں میرکا میں تھے یاران دن تُو پہلے لے آنی سکتا جو تُس ہی لے آ سکتا ہے تو لے آو کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یہ لم لم یہ لم لم ایک جگہ ہے جدے سے پہلے یہ لم لم ایک جگہ ہے وہاں اس نے روکنا تھا وہ بھی نہیں رکا سارے لوگوں پر دم واجب کروا دیا ہے یہ بابوں کا علمی لیول ہے ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی یہ لم لم رکا اور کہا کے سارے ارام باندھو اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا وہ ڈریک جدے پہنچا دیا ہے جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مزاق تو تم اڑوارے ہو نا پھر ہم تم وہی عدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ اکرام تو اڑ کے نہیں آسکتے تھے بنو سلمہ سے جب نویل اسلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہونا اتنا سواب لکھا جاتا ہے تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے صحابہ اکرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے اور تمہارے بابیں پورے پورے بیر اجازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پچھا دیتے ہیں اور جی تخت بلکیس بھی آگئے اور چھڑ دیو تخت بلکیس آگئے پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی ہاں تخت بلکیس کی تو سندھ نازل ہوئی بھی ہے قرآن میں اس کی بنیاد پر تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں آؤ نا سٹیچو آف لیبلٹی وہاں سے غائب کر کے مرگلہ ہیلز پہ رکھو میں تمہارا فرقہ ڈاپٹ کرلوں گا اور ٹائم کیامہ تک جائے جھوٹ تو نہ بولو کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو تو یہ بابوں کی بیزتی تم خود کرواتے ہو ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو اور تمہارے جو باپا جانی ہے اس کے بھی مرشدی اتار ہے نا وہ وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک داوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی کافلہ جب گیا تو اندر سے قیرات کی آواز سرائی دے رہی تھی مفتی داوت اسلامی کی بارگاہ میں تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی داوت اسلامی قدسہ صررہ السلامی کے مزار پر حاضر ہیں اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بلکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے اندر میں نواز پڑھی جا رہی ہے با قدسہ قیرات سنائی گئی ہم کو سلام پھرنے کے بعد اللہ امہ انتہ السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی اور باپا جانے سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زہر کی نماز کا وقت تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی اندازہ کرو زہر میں تو قرات اوچی واسے ہوتی نہیں ہے اور خود فگہ انوی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اصل میں کوئی اوچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا سادھی ہونا چاہیئے تھا قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لکمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا اور کسی بیوکوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا کل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا بیوکوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندوں اس میں تو اس نے زہر کے نماز کا نام لے دیا ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی اس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا اس کی حد سے ہمیں پتا چل جاتا یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا تم خود کرواتے ہو جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا درخت اس کے پتے اس کے تنے جڑے بھی سونے کی ہو گئی داتا حضور کشور ماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لئے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی یہ درست یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آنڈے ہے اور کہاں سے پکڑا ہوں مٹی ہے ہی نہیں جہاں تھا کہ نظر جاتی ہی سونے ہی سونے بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جواب بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب ہریو ہریو یہ رونگ نمبر ہے یہ رونگ نمبر ہے اب وہ واقعہ اگر کشف المجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندوں واللہ عالم انہوں نے لکھا نہیں لکھا انہوں نے بھی لکھا تب بھی اللہ کے بندوں یہ possible ہے مجھے بتاؤ اللہ سے ڈھر جاؤ جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی صحیح بہاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگو تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سونا سونا کر سکرے تو تیرے بابدشائی کوئی نہیں اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے مہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ آرابی لوگ بادیا نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لئے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لئے سواری کا بندوبست کر سکوں تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے نبی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا وہ تو جامع ترمزی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سمان دیا غزو طبو کے موقع پر انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا میند سے کمایا ہوا تھا اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں نو موجزات تھے جو نبی علیہ وآلہ وسلم سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے اوپر دیکھو تو سونا نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں رسول ہوں یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ مرزاب میں خود سے دکھا سکوں تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا اللہ چاہے گا تو ہوگا کہ اس کا سونے کا گھار ہو تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا دنیا بقدر ایفر ٹھئیرہ اس لئے یہ قرآن و دیس ڈیٹ نہیں پڑھنے دیتے کہتے ہیں تم گمرا ہو جاؤ گے یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین منا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین اتار نے نکل کیا جی وہ خام میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبہ لے کے دعا کی تھی اندازہ کرو بابا جی مراز بابا جی حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزریں یہ حضرت باجزید بستامی کے سجادہ نشین تھے کتنے بڑے آدمی تھے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکھے اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے راکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبہ کی کہا حضور کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دے دی یہ تو نے کیا دعا مانگی بابا جی نے کہا کہ تو نے تو میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی کام لگائی ہے اگر تو یہ جبہ اٹھا کے یہ کہتا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں ہوگا تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی الاسلام تو کرتہ مبارک پین کے جب مدینہ کی گلیوں میں اور مکہ کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ تکلیف دیتے تھے مکہ شریف میں تائف میں آپ کے کرتے کو دیکھ کر تو سارے کا سارا مکہ اور مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا آپ کی تبلیغ سے ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ بابے کے کرتے سے یہ ہو جانا تھا پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد ایک کالا جبا کے سروانی تیالسی پرشین امپائر کا جبا وہ کالا ہی ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے وہ نکالا اور کہا یہ نبی الاسلام کا کرتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پینا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر بلاتے ہیں نبی الاسلام کا کرتہ شفا دیتا ہے اللہ کے ازن سے لیکن صحابہ اکرام نے جنگ قادسیہ اور یرموک میں نبی کا کرتہ نہیں پیش کیا کہ جتنی یہاں پہ رومن امپائر کے لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اس کی برکت سے تو تیرے بابے کا کرتہ اتنا وڈا کی تھوون ہو گیا کانیاں کروانے مجھ مجھے موسیقی